بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آود و یاکن استائین آج میں نے ایف آئے انکوائری کے اندر حصہ لیا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایف آئے انکوائری ہے یہ ضرور کریں لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پر لاغو نہیں ہوتا اور وہ وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائیفر ہوتا ہے سائیفر ایمبیسٹر جو بھیجتا ہے فوران آفس میں وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فوران آفس میں رہ جاتا ہے جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکری کے پاس آتا ہے وہ صرف جس کو پیرا فریز کہتے ہیں یعنی اس کا مفہوم آتا ہے یا اس کے اندر سیکرٹ کورڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے سیکرٹ کورڈ صرف فوران آفس کے پاس رہ جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کورڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کورڈ ہم آم کر دیں یعنی قانون توڑیں دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کال کر سکتا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں آرمی چیف، ائر فورس جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں اور اس میں پھر ہمارے فورن آفس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر میمز ہوتے ہیں یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا یہ فیصلہ کرتا ہے اس کے سامنے میں نے وہ آکر آکھ دیا سائفر یعنی اس کا جو مفہوم تھا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ماملوں میں مداخلت کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے ڈماش دیں گے وہ سب سے بڑا فورم فیصلہ کرتا ہے تو جب اس نے فیصلہ کر دیا ڈماش دینے کا تو یہ بھی آج کس چیز پر ڈماش دینا تھا کیونکہ انہوں نے دھمکی دی پاکستان کے پرائم منسٹر کو امبیسٹر کو اس نے دھمکی دی ڈانلڈور کے اگر اس کو ہٹاؤ گے نہیں تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گے یہ تھا اس کا اس میں اور بھی چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ کہ عمران خان ہودی روس چلا گیا تھا یہ کون فیڈ کر رہا تھا یہ سب کو پتا ہے کہ جس کے لیے یہ پیغام آیا تھا وہی فیڈ کر رہا تھا امریکنز کو کہ عمران اکیلا اپنے فیصلہ کر کے تو چلا گیا روس جس طرح کہ باقی کوئی نہ میں نے کسی اور فورن آفیس اور کسی سے مشاورت نے کی تھی جو ایمبیسٹر ارسد مجید کہتے رہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ سب کو پتا تھا اس ایک مہینے پہلے سے پورا پلان بنا ہو تھا وہاں جانے کا روس کا اب میں جس معاملے پہ آنا چاہتا ہوں اور جو اصل بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے جب میرے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ کیسز کیے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں جیسے اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں جدر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں جدر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں نواز شریف زرداری یہ سب ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہی رہ کے سارے کیس لڑوں گا کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے عزت دینے والا ہے ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے اور وہ آتی ہے انسان کے عمال کی وجہ سے تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا اور سچ وہ ہے الحق ہے اور وہ سچ سامنے آنا ہے اب یہ ذرہ سچ سامنے کیا ہے مجھے چیرمن نیب نے اور جس کے پر میں نے حرجانہ کیا ہوا ہے اس نے جو میرے وارنٹک والے اور جیس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا یاد رکھیں کہ کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے اور کرکٹ کے زمانے سے دنیا جانتی ہے وہ عمران خان جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کا اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے دو سو سالہ کرکٹ تاریخ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو امانداری سے جیتنا چاہتا تھا اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میچ جیتنا چاہتا تھا اور یہ یہ اس طرح مجھے جانتی تھی اس لیے عزت کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کے چوری نہیں کرے گا وہ عمران خان ہے جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں ہسپتال چلانے میں دوسرا ہسپتال تیسرا ہسپتال جو آپ انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے اور پھر نمل یونیورسٹی اور پھر یہ القادر یونیورسٹی یہ سارے لوگوں کے پیسے پہ کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں اور پیسے دیتے جا رہے ہیں تو اس آدمی کو اور خاص طور پر بیرون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے ساری دنیا میں میری توہین کی میں نے اس لیے نیب چیئرمن کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے اس کا وعدہ ہے کہ ساتھ سامنے آنا ہے اکیس اپریل دو ہزار بیس اکیس اپریل دو ہزار بیس آج سے تین سال پہلے دو سال پہلے ساری آج سے ہاں تین سال پہلے آج سے تین سال پہلے اگزیکٹیو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں 342 جو اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ تھی اس کا منٹس میرے سامنے ہے اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا چیرمن نیب ڈی جی آپریشنز ڈی جی آپریشنز کون تھا زاہر شاہ زاہر شاہ اس وقت ڈیپٹی چیرمن نیب ہے اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے اور ایک اور ڈی جی ایک اور بیٹھے تھے فان منگی اور ایک اور حسین اس وقت کے ڈپٹی چیئرمن بیٹھے ہوئے تھے یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی اور علی ریاض کا وہ کیس تھا جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں اور کس چیز پر انکوائری کر رہے ہیں تب یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی ان سی اے کے ساتھ یہ جو پیسہ آیا تھا جو انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا اب یہ سوچ لیں کہ تین سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی اور ان کو پتا تھا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے اس کا مطلب نیب چیئرمن کو پتا تھا اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمن تھے انہوں نے اس کو پر ایکشن نہیں لیا کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے اور یہی انکوائری تھی نیب کن ڈیریکٹلی انگلنڈ کے ان سی اے سے رابطے میں تھے اور انہوں نے ان سی اے نے اور ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹیننگ ہوئی وہ یہ منٹس کے اندر ہے اس پہ کیا چیز کہیں گے یہ بھی سمجھیں اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز باقی تو کیشہ انہوں نے کہا آ جائے گا جو ایک چیز ہے وہ ون ہائٹ پاک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے پچاس ملین پاؤنڈ کا تقریباً اٹھارہ عرب روپیہ اٹھارہ عرب روپیہ کی پراپٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا جب دونوں بیٹے باہر بھاگا گئے کہ ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا دونوں بار بھاگ گئے اور بھی جو ان کی پراپٹیز ہیں کہتے ہیں جی ہم جواب دے ہی نہیں ہیں اور یہ سن لیں کہ وہ صرف یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر انسی اے بھی انگلین ایکشن لے گی اگر وہ پراپٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی انکوائری کلوز ہو گئی تھی تو میں نیب چیئرمن سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو تو افتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پر کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے یہ یعنی یہ کیس میں اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا اب اگر یہ کوئی سوچے گا کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے تو مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز اگر یہ کہہ رہے نا کہ پرائیم منسٹر نے بند کر رہی ہے تو میں تو پہلے جا کے نیب چھے جب انہوں نے تین گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں میرے سے اس کو پر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتہ تھا آپ نے کچھ کیا ہے یعنی خراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ہے ملک ریاض کا اور یہ بھی پتہ تھا جب یہ انسی اے سے بات کر رہے تھی نیب تو ان کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے ان کو یہ بھی پتہ کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی تو ان کو تب بھی پتہ تھا یعنی جب جب آج سے تین سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتہ سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے یعنی گورنمنٹ پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ اب تو پیسہ پاکستان آگیا ہے ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو ان سی اے کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی اگر آپ نے اس کے اپنام آنا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لندن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے ایک سو نوے ملین پاکستان یہ واقم مانی لانڈرنگ کا ہے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس میں پانچ سال لگنے تھے تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے آپ کیس کر دیں جا کے کہیں کہ آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے مانی لانڈرنگ کا پیسہ ہے کیوں نہیں ثابت کرتے آپ نے کیوں نہیں کوشش کی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے پانچ سال کے بعد کہ یہ پیسہ مانی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہاں ہی انگلنٹ رہ جائے گا اس لیے ساری کیبرٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کیا ہو نا اور ہو گا تو سپریم کورٹ میں پاکستان کے اندر ہی پیسہ آیا نا تو میں آج نیب چیرمن سے خاص طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں شباز شریف کا اور بیٹوں کا سات ملین ڈالر کا جو ٹی ٹی کیس ہے منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شیٹ کیس وہ تو آپ نے بند کر دی ہے اور آپ کو جو ٹلو انکوائری بند ہو چکی تھی آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں زلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے جب آپ کو فیکس پتا ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ تو نیپ کے ریکارڈ میں یہ مجھے کدھر سے ملا ہے یہ تو آپ کے ریکارڈ میں تھا انشاءاللہ اللہ الحق ہے انصاف کا خدا ہے مالک یومدین ہے یہ کیس تو میں کروں گا پوری طرح اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں اقتدار میں تھا ان کو کون سے دو کیس میرے اوپر کرپشن کے ملے ہیں ایک مل ہے یہ کہ میں نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی اس کو فائدہ پوچھا کے یہ جو سارا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا میں یہ چاہتا ہوں کہ کہ یہ توشہ خانہ کا میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خونہ کھولی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں اور اس میں پتا چلے گا نواز شریف آصف زرداری ان دونوں کے آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ بھی پوچھنے کے جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں آرمی چیز کا پتا چلوائیں کہ چھ سال جنرل باجوہ تھے ان کو کتنے پریزنٹ ملے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹس ملے ہیں وہ بھی سارے ڈیکلئر کروائیں اور پتا چلوائیں کہ چار گاڑیاں پانچ گاڑیاں نکلی توشہ خانہ سے تین زرداری مہنگی ترین گاڑیاں ہیں بی ایم ڈیو دو لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بولٹ پروف دگنی قیمت کی نواز شریف مسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ساڑھے چھ لاکھ میں لیتا ہے پہلے تو تھا ہی غلط ساڑھے چھ لاکھ میں بطالیس لاکھ سارا دکھاتا ہے مسیڈیز کا اور اس کو پر کوئی انکوائری نہیں ہے مریم اس کو جب اس کو جو بی ایم ڈیو ملتی ہے وہ توشہ خانہ میں نہیں دیتی نہیں ہے سیدھی سیدھی چوری ہے تو نیب چیئرمن صاحب کو یہ چیزیں تو نہیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بلایا ہوئی ہوا ہے ایک مقصد کے لیے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو توڑنا ہے آپ کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں ہے آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہے اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سارے اداروں کو اس طرف لگا دیئے سارے اداروں کو جان کے لگایا ہوا ہے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا جیل میں ڈالنے کے لیے وہ نہیں جو ان کا اصل کام ہے ملک میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے کے پی کے اندر ایک سال میں چھ سو کیس ہو چکے ہیں ساڑھے چھ سو چھتیس کیس دہشتگردی کے ہو چکے ہیں ایجنسیز کا کیا کام ہے کیا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ پری ایمٹ کرتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ جدر جدر تحریک انصاف ہے ان کو بس جیلوں میں ڈالو ان کو پکڑو ان کو گھر توڑو پولیس کو استعمال کر رہے ہیں گھر توڑنے کے اوپر ان کے گھر توڑو ان کی بزنسز بند کرو جدر بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں اس کو ختم کیا جائے میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر یہ جو القادر کا کیس سا رہا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا پاکستان زندہ بات